موسیقی 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 ریلیٹڈ آئیتے ہیں جو کہ وہاں پہ میں آر آرڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں انگلینڈ میں یورپیان نئے قانون کی حکومتی تفصیل کیا سامنے آئی ہے یہ پری سیٹم سٹیٹس اور سیٹل سٹیٹس سے ریلیٹڈ جو بچوں کا قانون ہے اس کے بارے میں تفصیل انگلینڈ کی حکومت نے واضح طور پہ بتائی ہے جہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے سٹیپ وائز پری سیٹم سٹیٹس کا بچہ اگر انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اگر انگلینڈ سے باہر پیدا ہوتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اسی طرح سیٹل سٹیٹس جو بچہ ہے اس کو وہ اگر انگلینڈ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ سٹیٹس کیا لے گا اگر اس کے والدانی کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے تو اگر باہر ملک سے پیدا ہوتا تو اس کو پھر کیا سٹیٹس ملے ہے اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل لی جو ہے وہ قانون واضح کیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو پری سیٹم سٹیٹس کا بتاتا ہوں پری سیٹم سٹیٹس میں اگر والدان انگلینڈ کے اندر رہ رہے ہیں دونوں میں سے ایک کے پاس یا دونوں کے پاس پری سیٹم سٹیٹس ہے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو پری سیٹم سٹیٹس ہی ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ ڈریکٹ لیو ٹو رمین یا بریٹش نیشنلٹی مل جائے گی اس کو پہلے پری سیٹم سٹیٹس ہی ملے گا بچوں کا سٹیٹس والدان کے ساتھ چلے گا اگر وہی بچہ ملک سے باہر پیدا ہوتا ہے اس کے والدان میں سے کسی ایک کے پاس پری سیٹم سٹیٹس ہے تو پھر وہ وہاں پہ رہتے ہوئے ہی پری سیٹم سٹیٹس بچے کا اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ حکومت نے یہ کہایا کہ ایس سون ایس ارلی کوشش کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ یوکے کے اندر آ جائے تو اس طرح سے اس کا سٹیٹس جو ہے آپ کے سٹیٹس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا اور وہ سیٹل سٹیٹس کی طرف چلا جائے گا اس کے بعد وہ بریٹش نیشنلٹی کی طرف چلا جائے گا اب بات کرتے ہیں سیٹل سٹیٹس کے بارے میں سیٹل سٹیٹس اگر والدان دونوں یوکے کے اندر ہیں اور ان کے ہاں کی بیبی پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ اچھی اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ وہ اس بچے کی بریٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کیوں ڈیفرنس ہے پری کا اور سیٹل کا اس کی وجہ یہ ہے کہ پری سیٹل سٹیٹس جو ہے وہ ٹیمپریری ہے وہ خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے ریفیوز ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور وہاں پہ والدان جو ہے وہ اللیگل ہو سکتے ہیں لیکن جو سیٹل سٹیٹس ہے کیونکہ آپ نے پانچ سال لیگلی گزار چکے ہیں آپ یوکے میں تو اب حکومت آپ کو بہت کم چانس ہے بہت بڑے ریر چانس میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللیگل ہوں ورنہ آپ کو اللیگل نہیں کرے گی بلکہ آپ کو آگے بریٹش نیشنلٹی کی طرف لے کی جائے گی اس وجہ سے آپ کے بچوں کو بریٹش نیشنلٹی دے دی جاتی ہے اس کے رائٹ مل جاتے ہیں اگر والدان کے دونوں کے پاس یا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس سیٹل سٹیٹس ہو اب اگر آپ کا بچہ ملک سے باہر پیدا ہوتا ہے یوکے کے اندر پیدا نہیں ہوتا والدان دونوں کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے تو وہ پھر ملک سے باہر جو ہے وہ اس کو سیٹل سٹیٹس ہی ملے گا اور یہاں پہ بھی حکومت نے واضح کیا کہ کوشش کریں اے سون اے زرلی وہ بچہ جو ہے وہ یوکے کے اندر آ جائے اور اس کا سیٹل سٹیٹس آپ لوگوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے اور جیسے آپ کو بریٹش نیشنالٹی ملتی ہے ویسے ہی ہے کہ بچے جو آپ بریٹش نیشنالٹی دلوا سکتے ہیں تو یہ دوستو واضح کیا گیا ہے نئے قانون میں اس کا لنک آپ کو میں نیچے دے دیتا ہوں لنک نمبر ون آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور خود بھی آپ اس کو ریڈ کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی کے رزلٹ کے بارے میں نئی خبر اور کچھ اہم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں کافی دوستوں نے کمنٹ بھی کیے کہ بہت عرصہ ہوا ہے کہ اس پر نیشنالٹی سے لیٹر کی خبر نہیں آئی اس کی دوستو یہی وجہ ہے کہ آپ نے جاجی کیا ہوگا کہ جب سے الیکشن کی ڈیٹ آئی اور اس کے بعد الیکشن ہوئے تو اس وقت تک جو ہے وہ معاملہ کافی زیادہ زورو شورو سے ریزلٹس کا آتا رہا لیکن جیسے الیکشن ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ریزلٹس آنا رک گئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتا ہے کہ نئی پولیسیز جو بھی نئی حکومت آئی گی وہ کیا پولیسی بنتی ہے کیا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئیشن یہ آتا ہے کہ جو منسیو دی خستیسیہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کیوں نہیں کر رہی یہاں پہ یہ بھی آپ کو میں انصر دوں گا کہ منسیو دی خستیسیہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے لیکن اس کی رفتار پہ حکومت کا لازمی طور پر اثر ہوتا ہے جب وہ حکومت جو کہ ان کو نہیں ان کے پیچھے آتی کہ آپ ذرا جو ہے وہ کیسز کو جلدی نبٹائیں اس وقت تک حکومت جو منسیو دی خستیسیہ ہے جو ادارے ہیں وہ اپنے روٹین میں کام کرتے ہیں روٹین ورک میں کام کرتے ہیں تو جب حکومت آتی ہے اور جب ان کو مزید لوگ پروائیڈ کرتی ہے تو پھر ان کے کام میں تیزی آتی ہے اس میں کوئی شاکنین کے شاید اتنی تیزی خصہ نیشنلٹیز پاس ہوئی ہیں اسپین میں جتنی کے پچھلے تقریباً دو سال میں ہوئی ہیں تو اب ذرا کام رکھ چکا ہے یہاں پہ میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ابھی ریسینٹلی ایک دوست ایک وکیل کے پاس گئے کہ میری ایک سال ہو چکا ہے انترامیتے میری نیشنلٹی کو تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تو اس وکیل نے اس کو کہا کہ ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ پچھلے تین مہینے سے استرانخیریہ کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا نہ ہی خستیسیہ میں اور نہ ہی استرانخیریہ میں اس طرح سے کام ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ ویٹ کریں میں یہ نہیں بتا سکتی کہ کب یہ کام دوبارہ سے شروع ہوگا لیکن ابھی فیلحل نہیں ہو رہا حالانکہ اس وکیل نے ان سے فیس لینی تھی اس سے تمام معاملات کرنی تھی لیکن اس نے ایسا اس کو جواب دیا اور اس کی میرے سے ڈرکٹ باتچیت ہوئی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ایک سطرح خیریہ کا اور مجید خستیسیہ کا کام سلو ڈاؤن ہے لیکن جیسے یہ دوبارہ سے فاسٹ ہوگا اور رزلٹ سانا شروع ہوں گے اور کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوئی وہ بھی انشاءاللہ طرح ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اب دوستو بات کرتے ہیں انگریس و منیمو بطال کے بارے میں انگریس و منیمو بطال کے بارے میں کافی اہم ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس کا میں لنک بھی آپ کو نیچے دے دوں گا لنک نمبر دو آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے انگریس و منیمو بطال کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے اور یہ قانون واضح کیا گیا ہے کہ نئی پولیسی حکومت لے کیا گیا ہے کہ انگریس و منیمو بطال چاہے آپ کی فیملی جتنی بھی مستحق ہو آپ کو کچھ ریزنز پر آپ کی انگریس و منیمو بطال ریجکٹ کر دی جائے گی اور روک دی جائے گی سسپینڈ کر دی جائے گی جو کہ کم سے کم ایک سال کے لیے ہوگی اس کے بعد آپ دوارہ اپلائی بھی نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے جن کی انگریس و منیمو بطال لگی ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے یہ تمام معاملات کو دیکھیں جو کہ حکومت نے واضح کی ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بغیر بتائے باہر ملک سے چلے جائیں گے اور ان کو پتا چل جائے گا تو انگریس و منیمو بطال کٹ جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے آلتہ نہیں کروایا لیکن کام کر رہے ہیں اور پکڑی جاتے ہیں اور کسی طرح سے اطلاع ہو جاتی ہے ان کو تو پھر بھی آپ کی انگریس و منیمو بطال کٹ دی جائے گی آپ کے گھر میں بغیر پدرون کے اضافی لوگ رہتے ہیں لیکن آپ نے شعور نہیں کروای پھر بھی آپ کی انگریس و منیمو بطال کٹ جائے گی آپ سربراہ ہیں آپ کی وجہ سے انگریس و منیمو بطال آ رہی ہے اور آپ کے فیملی میمبرز بھی اس میں شامل ہیں اور آپ ادھر ہی ہیں لیکن آپ کے فیملی میمبرز ملک چھوڑ گئے ہیں اور وہ نوے دن سے زیادہ وہاں پہ رائے چکے ہیں تو پھر بھی آپ کی انگریس و منیمہ بطال کاٹ دی جائے گی اگر آپ جان بوجھ کر کام نہیں کر رہے بار بار سکھ کا جو آفیس ہے یا انم کا جو آفیس ہے وہ آپ کو جابز بھیج رہا ہے کہ آپ یہ جاب کر لیں یہ جاب کر لیں لیکن آپ نہیں کر رہے ایک خاص مدد تک تو وہ آپ کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر آپ کی انگریس و منیمہ بطال خطرے میں پڑ جائے گی یا آپ کو ایک ریزنیبل ان کو آنسر دینا ہوگا ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ انگریس و منیمہ بطال کو مزید کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں آخر میں دوستو بات کرتے ہیں ڈیجٹل سیٹیفکیٹ کے بارے میں بہت ساری لوگ بہت ساری فیملیز اس کے بارے میں نہیں جانتی لیکن اس کا اب انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ڈیجٹل سیٹیفکیٹ کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں یہ دو اقسام میں ہوتا ہے ایک تو آپ کا جو صوبہ پروینسل ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ایشو کروانا ہوتا ہے میں یہاں پہ ایک جامپل دوں گا کتلونیا کی اگر آپ جنلیدادی کتلونیا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آئی ڈی کیٹ کے نام سے آپ کو ڈیجٹل سیٹیفکیٹ ملے گا وہ آپ نے انسٹال کرنا ہوتا ہے اپنے موبائل پہ کر لیں اپنے لیپ ٹاپ پہ کر لیں اپنے پی سی پہ کر لیں ٹیپ پہ کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو تمام گورنمنٹ کے ادارے کنکٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی آپ کو امرجنسی میں لیٹر آنا ہو کوئی قانون سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا انسر وہاں پہ آنا ہو تو وہ آپ کو کارپیتہ صدادانہ میں مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی چیز بھی اپلائی کرنی ہو تو آپ نے ڈیجٹل سیٹفیکیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور آپ کا انسر بھی وہاں پہ آتا ہے تو یہ بہت زیادہ اہم ہے دوسرا ہوتا ہے نیشنل لیول پہ وہ آپ نے اسندہ کے آفز میں جا کے وہاں سے ایشو کروانا ہوتا ہے آپ نے اپنی نئی یا دنی لے کے جانے ہیں اور اسندے کے آفز کا سیتہ نکالنا ہے ڈیجٹل سیٹفیکیٹ کا وہاں پہ چند منٹوں میں وہ آپ کا ڈیجٹل سیٹفیکیٹ نکال دیتے ہیں یہ یاد رکھیں تمام بالک فیملی ممبران کا ڈیجٹل سیٹفیکیٹ علیدہ علیدہ ہوتا ہے اور بچوں کا جو تمام معاملات ہیں وہ والدین میں سے کوئی ایک اپنا ڈیجٹل سیٹفیکیٹ استعمال کرتے ہوئے کروا سکتا ہے تو یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دی یا اقسام بھی بتا دی اور اہمیت بھی آپ کو بتا دی اس وجہ سے کوشش کریں لازمی طور پر ڈیجٹل سیٹفیکیٹ بنوائیں اور اس کو کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کے ڈیجٹل سیٹفیکیٹ کو استعمال نہ کریں اپنے ضروری معاملات کے لئے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے کافی لوگوں کو اس میں مشکلات آئیں اور ابھی تک ان پر یہ مشکلات آئی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے کیسے جو ہیں وہ عدالتوں میں چال رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی اور کا ڈیجٹل سیٹفیکیٹ استعمال کیا تھا ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ